اچھا اب ڈسکس ماں کیا ہوا فرطالعہ زرداری صاحب نے بسم اللہ کی ویلکم کیا اس کے بعد فرطالعہ بابر صاحب نے سب سوال بنی چلو گیا آپ بتائیں سب کے بڑے عزت سے فوجی دازتوں کے بارے میں بتائیے آپ بتائیے آپ بتائیے معاملہ چلا گیا فارٹا پہ فارٹا بھی چلا گیا تو تلقامی ہو گئی وہ ایک سینیٹر ہیں فارٹا کے حاجی ان کا نام ہے حاجی شاہ جیگول انکی اور فضل الرحمن صاحب کی انہوں نے کہا فرل الرحمن صاحب سے کہ آپ کبھی آ کے رہے ہیں نا فارٹا کے اندر آپ تو آپ کا تعلق ہی کہے فارٹا سے آپ تو رہتے نہیں ہیں فارٹا میں تو تلقیاں بھی بیچ میں ہوئیں لیکن جو اصل بات ہے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ علامیہ جاری میں ہوا اور اس میں پارٹیوں نے یہ کہا کہ فوجی دازتوں پہ تو ہم سب پارلیمانی پارٹیوں میں ایگری کر گئے تھے آج پیپلز پارٹی نے وہ جو ایگریمنٹ پارلیمانی پارٹیوں نے کر لیا تھا حکومت نے کر لیا تھا اور جس کا سیرہ عساق دار صاحب نے آ کے اپنے سر پہ سجایا تھا اور وہ آ کے تقریر ان کی ہوئی تھی عساق دار صاحب کی یاد ہے آپ کو شیل خشید کھڑے ہیں شاہ میں انہوں نے کہا جی وہ تو معاملہ تیہ ہو گیا تھا آج اس کو اچھا پھر اس دن عساق دار صاحب نے کہا تھا کہ امید ہے کہ چار تاریخ کو یعنی تین تاریخ کو سینٹ کا اجلاس جو کل ہو گیا جس میں وہ گل بچن یادے والے شورت تھا اس میں پیپلز پارٹی اس کو منظور کر لے گی تاکہ چھے تاریخ کو جب قومی سمیلی کا اجلاس ہو تو یہ اس میں بھی منظور ہو جائے اور قانون من جائے پیپلز پارٹی نے کر اس کو سینٹ میں پیش نہیں ہونے دیا اب یہ آپس کا ایک عجیب و غریب قسم کا مکمکہ ہے وہ اس کو ادھر اشارہ کرتا ہے کہ میں گوڈ کاؤپ ہو رہا ہوں وہ روک دیتا ہے وہ ادھر کرتا ہے وہ روک دیتا ہے یہ ایک ایسا ایک یعنی ایک مکمکہ کا ایسا عجیب و غریب پرسترار کھیل ہے کہ جو جس پہ آپ جتنا یعنی پہلے پیپلز پارٹی تمام اجلاسوں میں تھی اور پیپلز پارٹی نے آج بلایا تھا کہ اس پہ اتفاق ہو جائے اتفاق آلیڈی ہو چکا تھا پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں اب ہمیں ایک مزید اس کو غور کریں گے اور غور کرنے کے بعد بلاول صاحب نے بھی کہا اور زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہم فوجی عدالتوں کی ہم ہی نہیں ہیں اور فرد اللہ بابر صاحب کو دے دیا انہوں نے معاملہ اور فرد اللہ بابر صاحب نے بھی پر پوائنٹس اپنے ریز کیے اور اصل اس میں بات کیا ہے کہ فوجی عدالتوں کے اندر جیڈ بلیک کا لفظ اسمال کر رہے ہیں اب جیڈ بلیک دیکھیں ادھر ادھر بلوچ ڈاکٹر آسیم وہ بھی تو معاملہ دھٹکے ہوئے نا تو وہ معاملہ جو تیہ ہو چکا تھا فوجی عدالتوں کا وہ اپی سی میں ڈسکس ہو کے آج اس کو ایک طرح سے انہوں نے مل کے پھر سائٹ پہ ڈال دیا سب سب یعنی اوپر بڑی پارٹیاں باقی جو ایگری کر چکے تھے پارلیمنٹ میں اس کو آج یہ مرٹی پارٹی کانفرنس اٹھا کے کھوٹے لین کر دیا اب یعنی نا وہ اور اس میں کہا کہ ہم مشاورت مزید کریں گے اب مزید لائیڈز بیٹھیں گے وہ پیپلز پارٹی سے بات کریں گے تو اس میں ایک صاحب نے کہا کھڑے ہو کے ایک صاحب نے کہا کہ جی یہ فاروق نائک صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان سے ابھی مشوار کر لیں تو زداری صاحب نہیں نہیں بات بھی مشوار کریں گے یعنی کیونکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ بات ہو ان کے جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ان کا معاملہ ڈائریکٹ ہے